جائیں دوستو میں نوین سرما آپ سے بھی سواگت کرتا ہوں مطلب بڑیہ سواگت کرتا ہوں امید کروں آپ سب لوگ اچھے ہیں ایک دم بہتری ہے ایک بار سارے پیارے دوست بتائیں گے آپ سب کیسے کلاس لیٹ ہونے کی ایک ہڑ بڑی ہے بہت بڑیہ راتھوڑ جی سیوانی تیاغی پوجہ سنگھ نتین سرکا کلوا راتھوڑ جی اکے فورٹی سیون لور منجو یدونسی ساکشی چودری پوان کمار راجستانی بوئے ان سگن رانہ رنکو بھگیل اننو سبھی پیارے دوستو کا سواگت ہے اور پیارے بچے کلاس ہم لوگ شروع کرنے والے ہیں کس کی آپ کا نیشنل پارک راشتے ادھیان کی راشتے ادھیان آج ہم لوگ پڑھیں گے اور کل کی کلاس میں پیارے بچے ہم پڑھیں گے جو آپ کی انیا سینکچری ہیں وائل لائف سینکچری انتر کوئی وسیس ہوتا نہیں راشتے ادھیان میں اور ساتھ میں آپ کا اگر بات کرے وائل لائف سینکچری کی بات ہم کرتے ہیں تو اسے اس روپ سے جیسے مان کے چلو کہ یہاں پر آپ کا چرنے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کیٹلز نہیں چرا سکتے ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر ہم بات کریں گے پیارے بچے اس انتر سے آپ کو کوئی مطلب ہے نہیں ہم بات کرنے والے راشتے ادھیان نیشنل پارک دیس میں کتنے ہیں ایک بار میں آپ سب لوگوں سے پوچھنا چاہوں پٹافٹ سے بولیں گے ہمارے دیس میں کل نیشنل پارک کتنے ہیں رجت بہت بڑھیا دیپ راج گوتم راگنی سنگھ ساکشی پوسوال آنسر کریں گے پیارے بچے راگنی سنگھ کا آنسر سب سے پہلے آیا ہے ایک سو چھے جیتے اندر سنگھ نہیں سمجھ پائی ہیں پرسند تو انہوں نے تریپن لکھ دیا ہے ہریش شاولا جی کہے 108 اور کچھ بچوں نے لکھا ہے 105 105 106 والے سارے سہی ہیں مجلو یدونسی ایک دم ٹھیک ہے بھئیہ سنیں گے دھیان سے میری بات کو ورس 1970 تک بھارت میں صرف 5 راشتیوں دھیان تھے کتنے نیشنل پارک تھے 5 5 نیشنل پارک تھے لیکن ورس 1972 میں ونیا جیو سنرکشن ادھینیم کیا بولیں گے ونیا جیو سنرکشن ادھینیم جس کو ہم بولتے ہیں وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ کانون پارت کیا گیا ایوان کئی ون سنرکشن پریوجناؤں کو اچت روپ سے لاغو کیا گیا انہی پریوجناؤں کے پرنینام سرو بھارت میں برتمان میں کل 106 راشتی ادھیانوں کی ستھاپنا ہو چکی ہے جو کل چھت پل بھارت کے سمپونڈ چھت پل کا 1.33% ہے کیا کہیں گے کل چھت پل کیا بولیں گے 1.33% ہے سب سے بڑا راشتی ادھیان آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کیا کہیں گے سب سے بڑا جو نیشنل پارک ہے وہ ہمارا ہیمیس ہے کیا بات کریں گے سب سے بڑا نیشنل پارک کونسا ہے ہیمیس راشتی ادھیان لیکن پوچھلے سب سے بڑا ابھیہارنیا کونسا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جب بتاؤں گا اس کے بارے میں تو وہ کچھ کا رن ہے کونسا ہے کچھ کا رن ہے سب سے چھوٹا راشتی ادھیان کیا کہیں گے ساؤت بٹن ساؤت بٹن کہاں ہے آپ کا انڈمان نکوبار دیپ سموں میں یہ کومن جانکاری ہوئی ورنیجیف سرنکشن ادینیم کب آئے آپ کا 1972 میں شروعات میں کتنے راشتی ادھیان تھے ادینیم سے پہلے آپ کہیں گے 5 ابھی کتنے ہیں 106 یہ تو کومن سی بات ہوئی اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پیارے بچے راجی ادھر اسٹیٹ ہوگا اور ادھر راشتی ادھیان ہوں گے بہت دھیان سے آپ لوگ دیکھتے رہیں گے اور بڑے آرام سے ٹھیک ہے کیا بولیں گے آپ لوگ یہاں پر کہیں گے بھئی آجی ابھی تو بہت سارے سپورٹس رہ گئے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے سپورٹس میں ہمارا رہا ہے پیارے بچے ابھی ہاکی اور فٹبال ہاکی اور فٹبال میں بھی ان کے ورلڈ کپ اور ان کو لیڈ کرنے والی سنستہ ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے باقی سنستہوں کے ہیڈکوارٹر کی مانکے چلو انتراشتی گولف کا مکھیالے کہاں ہے تو وہ میں آپ کو کراؤں گا نشینت رہی گے ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں کس کی راشتی ادھیان انڈمان اور نکوبار دیپ سمہوں اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں کون کون سے ہمارے راشتی ادھیان ہے تو گل کیا بولیں گے گلہ تھیا کیا بولتے ہیں گلہ تھیا ہے اس میں مہتمہ گاندھی مرین راشتی ادھیان ہے کیمپ بیل بے نیشنل پارک ہے ماؤنٹ ہیریٹ ہے رانی جھاسی مرین مرین کس کو بولتے ہیں آپ کہیں گے سمندر کو کہتے ہیں کس کو سمندر کو کہتے ہیں آگے آئیں گے سیڈل پیک نیشنل پارک ہے میڈل بٹن آئی لینڈ نیشنل پارک ہے نورث بٹن آئی لینڈ نیشنل پارک ہے اور ساؤت بٹن آئی لینڈ نیشنل پارک ہے ٹھیک ہے اب ایمپورٹنٹ بات کیا ہے یاد ہو گئے سارے یس اور نو آرام سے یاد کر سکتے ہیں انڈمان اور نکو بار ایک کیورڈ یاد بنانا بار اور ان سب سے کشن کیسے پوچھا جائے گا آپ سے ڈاریک پوچھتا ہے راشتے ادھیان کو دیکھ کر کے یہ راشتے ادھیان کہاں استhith ہے مہتمہ گاندی مرین تو بار بار میں یاد رکھ لینا پیارے بچے بار میں بار کا مطلب ہوتا کیم بیل پب پب بھی کس کو کہتے بار کو کہتے بار کس کو بولتے مہتمہ گاندی جی کو چھوڑ دو بھی کیونکہ ان کو اس نام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پب میں پب میں کیسے گئی ہے سینڈل پہن کے گئی ہے بار میں کیسے گئی ہے سینڈل پہن کے گئی ہے بٹن بٹن لگا کے مطلب تیار ہو کے جائے گا آدمی ہے نورث بٹن ساؤت بٹن سینڈل پہن کے سروجنی کے کپڑے پہن کے چل دی میڈم ڈسکو یہ وہ ہی ہے سینڈل میڈل بٹن نورث بٹن ساؤت بٹن ٹھیک ہے بھی ہے اور ہیریٹ یاد کر لو بار کا نام پب کا نام ہے ہیریٹ کیا نام ہے کس نام کے میں جانا بھی ہیریٹ بار میں جانا ٹھیک ہے اب یاد رکھ لو مرین مرین اور مرین کیا بولیں گے مرین اور بھی آئے گا ویسے کئی جگہ میں آپ کو بتاؤ گا کچھ کے رن میں بھی آئے گا مرین مرین ایسے سمجھ لو پھر وہ مرین پب میں جائے گی تو ناس تو کری رہی ہے اپنا مرین گئی اب مرین ٹھیک ہے کیا بولیں گے پب بار ہیریٹ کہاں جانا ہے ہیریٹ میں اور پیارے بچے سینڈل پہن کے سینڈل پیک آپ کا نورت بٹن ساؤت بٹن اور آپ کا کیا بولیں گے میڈل بٹن اور بھیا گاندھی جی کو جوڑنا مت اس نام سے مرین یاد سے رکھ لو کیا بولیں گے مرین تو مہتما گاندھی مرین ہے اور ایک کیا ہے آپ کا رانی جھاسی مرین ہے آرام سے پڑھیں گے تو یاد رہیں گے پیپر میں بنا سکتے ایک دم سے اگر دھیان سے سن رہے ہو آگے آئیں گے آندر پردیس آندر پردیس کے پاپی کونڈا یہ میپ لگا ہوا ہے پاپی کونڈا کہاں ہے یہاں استحت ہے آپ کا آندر پردیس میں راجیو گاندھی یہاں پر استحت ہے سری وینک ٹیشور یہاں پر استحت ہے ٹھیک ہے را ٹھوڑ جی میں تو امید کرتا ہوں آپ کا ہو جائے بھی آئیں گے بھائیں تو پاپی کونڈا سری وینک ٹیشور اور راجیو گاندھی راجیو گاندھی یہ کہاں ہے آندر پردیس میں اچھا ایسے سمجھنا کوئی اندھا جیو اندھا جیو آپ نے مار پاپ ایسے یاد کر آندر پردیس کا یاد کچھی پوڑی کھلائی تھے کچھی پوڑی آندر پردیس کا تھا اور بھائی سری وینک ٹیشور یہ تو بھگوان ہے اندھے سے جب پاپ ہو گیا پاپ ی کونڈا کیوں ہوا کیوں کہ اس نے جیو حتی کر دی راجیو تو سری وینک ٹیس ہی ماف کر سری وینک ٹیس ہی ماف کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ارون آچل پردیس کی اگر بات کریں پیارے بچے اس میں مولنگ ادھر پڑتا ہے اور آپ کا نام دفع ادھر پڑتا یہ میپ پر لوکیشن ہے گرین کلر کا پیٹ دیکھ رہے ہو یہ نام دفع ہے یہ نام دفع تو سب سے ایشت کی طرف بھارت کے ارون آچل پردیس اور ارون آچل پردیس کے بھی اس کونے پہ کیا ہے یہ نام دفع ہے ٹھیک ہے تو سمجھ سکتے ہو سب سے ایشت پر ہے سب سے پوروی ہے اچھا ارون اور آچل آچل تو ارون آچل کو لے کر بھاگ گیا اب بھاگ گیا تو اس کے گھر کے اس کے نام پہ دفع نہیں لکھوائیں گے دفع مطلب دفع 307 کا مقدمہ ایسا ہوتا نا آتمتیہ کے پریاس کا یہاں تو بھی یا کس کا لگے گا اپرہن کا لگے گا اپرہن کا بتایا بھئی تیرے نام پہ مقدمہ درج ہوگا کیونکہ تو آچل کو لے کے بھاگ گیا اس نے ایک دم سے آچل بھیج نہیں مطلب آچل مل گی مولنگ ایسے یاد رکھ رکھ نا مل گی مل ایسے یاد کر لو آچل مل گئی کیونکہ نام دفع اس کے نام پہ مقدمہ ہو گیا تھا تین ریوائز کریں ایک بار سارے بتا سکتے جیس میں پچھلے بولو آندر پردیس کا اور راجیو ہو گیا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتائی کس کے بولیں گے اس سے پہلے کس کے بتائی میں نے آپ کو تو آپ کو بتائی میں انڈمان کے مہاتما گاندی مرین ہو رانی لچھمی بھائی مرین ہو سینڈل پی ہو نور بٹن ساؤ بٹن میڈل بٹن ہو یا پھر ہو آپ کا کیا بولیں گے بھائی یا کیب بیل ہو یہ سب یاد رکھیں آگے آج اسم کے پیارے بچے کون کون سے ہیں نامیری مانس عبرو سیکھو راجی رنگا ایک سینگ والے گھنڈے کے لئے بہت پر سدھ راجیو گاندھی اورنگ بولتے ہیں اس کو راجیو گاندھی یاد کرنے کی وضائے آپ یاد کریں اورنگ کیا بولے اورنگ رائی مونا راشتری ادھیان کیا بولیں رائی مونا راشتری ادھیان دے ہنگ پٹکائی راشتری ادھیان دے ہنگ پٹکائی یہ کہاں کہ ہیں آپ کہیں بھائی جی اسم کے اب دیکھنا دھیان سے اسم میں تم رنگ 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 رنگوں کے نام یاد کریں تم نے بچپن میں نہیں ریڈ مانے لال بلو مانے نیلا یہ ہو گیا ماں نسم سیخو میں ایک سبد لیلیتے ہیں سیخ سیخو کا سیخ اور یہاں بھی اورنگی آرہا یہاں بھی رنگی ہے اور رائی مونا میں سے مونا کو اٹھالو مونا اور یہاں کیا آگیا دے یہی سبد آرہے ہمارے پاس آپ آرام سے دیکھو گے کیا بولیں آشام کیسے میں نے تم سے بولا کہ مجھے رنگوں کے نام سناؤ رنگوں کے نام سناؤ تم نے بولا گرو جی یاد نہیں تو میں کہوں گا بھلے مانس تم کو رنگوں کے نام بھی یاد نہیں ہے جاؤ سیکھ کے آؤ کس سے کہہ رہا ہوں میں یہ بات مونا سے مونا کو رنگوں کے نام یاد نہیں ہے نام مان سیکھ کے آؤ اور نہیں سیکھ آئی تو پھر پٹای نہیں ہوئے گی دے پھر اس کی کو پیارے بچے نہیں تو مونا کی دے پٹکائی جائے گی دے پٹکائی اس نے بولا آسام سنا ٹھیک ہے کوئی دکت کوئی پریسانی اس بات میں آنکھ بند کر کے ایک بار بولیں بولو بھی سارے کون کون سے آپ کہیں گے بھی آسام کی آپ نے بتائے رنگ سے اور کاجی رنگ ہی تو بتائیں اور رائی مونا نے بولا آسام سنا دے آسام کے آسام اور دے ہنگ پٹکائی ہو گیا آپ کا کیا بولیں گے ہمارا بھی آج ہو گیا اور آگے چلے بیہار کا راشتی ادھیان ہے والمی کی گرم پانی بھی آسام کا اچھا بھی گرم پانی کو بھی سامل کریں پہلا رکو پانی گرم پانی باد میں کرنا بی بیہا بیہا میں آدمی کیا بنتا ہے بالم بن جاتا ہے ایک دم کیا بن جاتا ہے بالم بنتا بیہا میں نہیں بالم کیا بولتے ہوں اس کو کچھ بولتے تا بالم یا بالم ایسی کہتے پتی کو ہی بولتے ٹھیک ہے بالم اچھا چھتیس گڑ چھتیس گڑ چھتیس گڑ میں دیکھیں اندراؤتی ٹھیک ہے کانگیر اور گرو گھاسی داس اس کو یاد رکھ لینا کیا ہے گھاسی داس گھاس گھاس کہاں گیرنی ہے گیرنے کا مطلب ہوتا ڈالنا کہاں گیرنی ہے بھئی کہاں گیرو آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں ڈالنے کو فیک نے کو ہمارے ہاں کہتے ہیں گیرنی ہے اور یا بولو کہاں ڈالنی ہے اس کا ارثی ہے کہاں گیرنی تو کہاں اندر کی چھت پر کس کی چھت پر اندر کی چھت پر اندر ایک جگہ اور آئے گا ابھی ہمارچل میں تو گھاس کہاں ڈالنی ہے کیا بولوگے گھاس کہاں گی ایسے کہاں گئی اندر کی چھت پر گئی ایک نہ کہتے تمہارے اچھا دروگا رام ساگر چھت پر کیا کرنا ہے گھاس کانگیر اور پیارے بچے کس کی چھت ہے اندر کی چھت پر ٹھیک ہے rwa chiraag bh student کہہ گیر نہ ہی بولتے اچھا تم ہمارے جیسے ہی ٹھیک ہے آگے آئیں کوئی بھی بھگوان مہاویر مولیم 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 سے پوچھا جاتا ہے بھگوان مہاویر سے بہت کم پوچھا جاتا ہے آپ سوچو گوہ جا کے آدمی کیسے ہو جاتا ایسا body body دکھاتے نا سب اپنی بیچ پہ مہاویر مہاویر بننا چاہتے ہوں کہ میں بہت طاقت ور ہوں جی مولیم اور جو کوئی کو یہ نہیں کہا تب یہ مجھ کو جد ہو جاتی کبھی کبھی گھر میں مو لے کے چلنا گوہ اس کو مجھے گوہ لے کے چلنا چیخ ہے گجرات گجرات کے کیا ہے گر گر کس کے لیے سنگھ کے لیے بلیک بک ونسدہ اور دیکھو پھر سے آیا مری نیشنل پارک ایک تو میں نے کہا مری وہ مری کون تھی جو گئی پب میں بار میں تو رانی لچھمی بھائی جو مری نیشنل پارک اور مہتمہ گاندی جو مری نیشنل پارک وہ دونوں ہیں انڈمان میں ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں صرف مری نیشنل پارک جو کچھ کی کھاڑی میں جس کو جنگلی گدے کے لئے جانا جاتا ہے تو کیا بولیں گے یہ کہاں کہ گجرات کے کیسے یاد کر سکتے گجر کوئی بھی گجر گیا گجر گیا مطلب نکل لیا اور نکل لیا تو بھائی کیسے نکلا گر کے نکلا گر گیا چلتے چلتے اور گر گیا تو اس کے اکیلا تھا اپنے گھر میں ونس کا دی اینڈ ہی ہو گیا گر کے دی اینڈ ہو گیا دی اینڈ یہ بھی مر گیا گر گیا ونس کا دی اینڈ ہو گیا اور گھر میں تو سب کچھ اندھکار چھا جائے گیا نہیں سب کچھ بلیک ہو گیا اب تو جندگی میں اکیلا اکیلا آدمی تھا گھر میں بلیک اب سب کچھ اندھیر آ بس اس سے کنفیوز نہیں ہو نا مرین سے مرین کہاں ہیں راجیب گاندھی مرین اور پھر سی بتاؤ نہیں سوری راجیب گاندھی بولنوں میں میں نے بولا آپ کا رانی لچھمی بھائی مرین نیشنل پارک اور ساتھ میں آپ مہاتمہ گاندھی مرین نیشنل پارک یہ دونوں کہاں ہیں انڈمان جنگلی گدھے کے لئے بہت پوچھا آتا ہریانہ ہریانہ کے کون کون سے سلطان پور اور کلیش دونوں یاد رکھیں ایک دو دو والے آپ یاد کر سکتے نہیں تو ایسے سمجھ لو ہریانہ میں سلطا لیں گے کوئی دکت نہیں افغانستان کا پہلوان آئے گا ایران کا آئے گا کہیں کا پاکستان کا سب کو مار سمجھ رہو نہیں ایسے تھوڑی ہے کہ سوریا کمار یاد بات تو جور کی ہے پہلوانی کی بات یہ بیکار ہو جاتے ایک دم ختم ٹھیک ہے ایک بچہ کہہ رہا سلطان بہیسہ ہریانے کا بھائی بہت بڑی ہم چل اب دیکھو ہم چل میں پھر سایا اندر تو ایک تو اندر کی چھت تھی اندر کی چھت کہاں تھی وہ چھت تیس گڑ میں جہاں آپ نے کیا گیری گھاس گیری کیا گیری کانگیر گھاسی داس گھاس ڈالی تھی ایک اندر کلا اندر کے کلے میں رہتی ہم اور آنچل دو ہیں کون ہے ہم اور آنچل دو ہیں یہ کہاں رہتی اندر کے کلے میں یا اندر کی لڑکی ہیں ایسا سمجھ دو اندر کی دو چل بلی بیٹی ہیں ٹھیک ہے اور پن ویلی یہ سب کے پن چبھاتی ہیں ایک لڑکی بہت بڑی آفت ہے تم سوچ دو لڑکی کتنی بڑی آفت ہو جائے گی یہ پن چبھاتی ہیں ٹھیک ہے اور سیمبل بارہ اور پھر سیمبل اور بناتی ایک دوسرے کی طرف خس ہوتی ہیں ہم نے پن چبھ دیا اس کے گریٹ سمجھتی ہیں پھر خود کو گریٹ ہمالیان اس کو ہمالیان کو ہم ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں بڑے آرام سے ٹھیک ہے کوئی پریشہ نہیں بھئی آجی سب سے ویشٹ میں میں تمہیں ہسیار بچے سمجھتا ہوں دیکھو یہاں پر اب میں نے تمہیں یہ بتا دیا مری ہے یہاں پر ارے یہ رہ مری تو مری ویشٹ میں نہیں ہو گیا کیا سب سے ویشٹ میں مری اب تم ایسے کیسے انسپیکٹر بنوگے بھئی اب میں تمہیں دکھاؤں ارون آچل پردیس آپ سب جانتے سب سے ایشٹ میں ہے اب یہاں نیشنل پارک سب سب ایشٹ میں نیشنل پارک کون سا ہے نام دف آر اگلے جم اور کسمیر کیا بہت بڑی سر جی میں آپ کے چینل پر نیا ہوں مہت مجھے تھوڑا بھی نہیں آتا ہے لیکن مجھے اب بہت کچھ آنے لگا ہے سر جی آپ بہت اچھا پڑھاتے ہو thank you sir math میں trignometry geometry اور coordinate 3 chapter کروائے تھے کل میں نے تمہیں ہاں اگلے والے میں میں تمہیں bھی quadratic equation اور height and distance اور کیا بچے گا کچھ اور بھی مطلب کل کروائے ایک جیسی پڑھتے رہو میری کلاس لیتے رہو میت آپ کا اچھا ہو جائے گا رو جائے کرو 12 بجے میت پڑھ نے جم اور کسمیر جم کسمیر جم کسمیر کی بات کریں داچھی گم سلیم علی راشتی او دھیان کس تواڑ راشتی او دھیان ٹھیک ہے پیارے بچے یہاں سے سمجھ جم کسمیر میں کتنی مسکل حالات تھے تمہیں پتہ گھر گھر میں آتنکوادی پنہ لے رکھتے تھے اتنے آتنکوادی جس کا کوئی حساب نہیں پاکستانی جب تین سو ستر سے پہلے کے حالات بتا رہا ہوں میں تمہیں اب حالات بدل رہے ہیں پورے اب بھی نہیں بدلے اب بھی بدل رہے ہیں پہلے آپ وہاں جمین نہیں خرید سکتے اب تو تم سلیم ہر کے یہاں کسطوں پہ گاؤں لے سکتے ہو رہنے کے بعد چھوٹو پورا گاؤں لے سکتے ہو آپ داچی گاؤں سلیم علی اور کسط وار کی گویہ آ جائیں یہ دیکھ لو اب یہاں ہم دیکھ یہ کراکورم رینج ہو گئی یہ جاس کر سرینی ہو گئی اب میں ان میں سب سے اوپر دیکھوں سب سے اوپر تو یہاں پر آپ دیکھو کہ بھئی یہ کس تو دیکھا تو میرا دماغ اتنا چلا میں نے سوچا یار یہ جمہو قسمیر تو سب سے اوپر کون سا ہوگا اس میں کیا بولیں گے بولو بھئی یہ ہو گیا آپ کا پیارے بچے سٹی یہ تو انہوں نے آر نیشنل پارک نہیں کاجی ناغ کون سا نہیں لکھا کاجی ناغ نہیں لکھا کیا بولیں کاجی ناغ داچی گم اس سے تھوڑا نیچے ہے سلیم علی بھی اس سے نیچے بائیں طرف استوار بھی اس سے نیچے ہے ٹھیک ہے اور یہ راہ حیم جو کس میں جاتا ہے پہلے جمہ کسمیر میں تھے نا تو اسی لئے جمہ کسمیر کے میپ آج بھی ملتے بہت سا ٹھیک ہے بہت ساندھا آگیا دا جھار کھنڈ میں بھئی ہمارے رشی منی کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے وہ تلا ہوا تھوڑی کھاتے تھے تمہاری طرح ہے وہ تلا جیسے لڑکیا چلی پٹیٹو چلی پٹیٹو چکر میں بلی بن جاتی ہے تو بے تلا جو بے تلا کھائے گا وہ ہجار سال جیے گا ہمارا رشی منی نہیں جنے چرن جی جن کو سب ترشی ہم کہتے ہیں بھگوان پرس رام وید ویاس یہ سب لوگ چرن جی بھی ہیں ایسا سمجھو بے تلا کھاؤ گے تو ہجار سال جی ہو گے کرنا ٹک کا باندی پور انسی بنیر گھٹا قدر موخ اور ناغر ہول ناغر ہول دیکھو بھئی کرنا ٹک میں کون ہے کرنا ٹک اچھا بتاؤ ناغ کون کرتا ہے لڑکے یا لڑکی زیادہ ناغ کس کے رہتے ہیں لڑکے تو پتہ یہ سجن ہوتے ست دھن جن اچھا جن اچھا ویکتی ویکتی میں مطلب پوروس ویکتی ہوتا پوروس کہہ سکتے ہو کہنے کو چلو گے لڑکی ساری چلو کوئی بات نہیں حقیقت سب کو پتہ ہے تو آپ سمجھو انسی ہے کوئی انسی انسی اب تم سمجھ لے لڑکا یا لڑکی کسی کا نام کسی کا بھی ہو سکتا انسی انسی جو ہے لیکن یہاں بات پھس جائے بندی ہے یہ کوئی بندی دلیم کہتے لڑکی کو مک مہ بہت بناتی ہے نا ٹک کرتی جائے اسے ٹیڈی ویڈی ناک نہیں کر لیتی ہے ناغر ہول ہو ہلا ہول ہو ہلا بہت کرتی ہے لڑکے دیکھو لڑکے تین چار ملیں گے بڑے آرام سے بات کرتے ایک دم لڑکی تین چار ہوگی تو ایک دم چگڑیا گھر بنا دیا ہو اللہ ہو اللہ یاد کر لی نا ناغر ہول گھاٹا بہت ہے بہی بندی نے مہ بنا لیا تو گھاٹا ہے یہ ہوتا کرنا ٹھیک ہے کردی ہمارے بندہ سامپ کے بچے کو بولتے سمجھے باندی پر کرناٹک کا انسی نام بندی کا کرناٹک کی ہے بھئی قدر مکھ اس نے مکھ بنا لیا تو گھاٹا بہت ہے بنیر گھاٹا ناغر ہول ہو ہلا بہت ٹھیک ہے آگے آج کرل کرل کے سنتے ہی کیا ایمیز بنتی ہے دماغ میں کہ پڑھا لکھا شٹیٹ ہے سب سے یاد ساکھ شرطہ بھی ہے اب اس میں آتا ایرا لینٹ ویلی آنائی موڈی کو ہم پہاڑیوں سے بھی جانتے آنائی موڈی اور پمبا دم پمبا دم چلو بھی کیا بولوگے ایرا ویکولم اچھا جو دیسی سے ہوں گے تم نے انہیں سنا ہوگا باقی سن لینا دیسی سب ایسے کوئی کوئی تو یہ کہتا ارے سر آپ ایسی دھردر کی باتیں کیوں کرتے وائ you are not so technical man بھائی کوئی دکھت نہیں میں نہیں ایرا ویکولم اس کا مطلب ہے جیسے گاہ میں نہیں کہتے بھائی یہ بکلا ہے زیادہ بکلا سمجھتے ہو جو زیادہ ایکٹنگ کرتا اب کیرل پہ ہمیں پچلتا کہ پڑھے لکھے ہیں یہ گوگل میں کام کر رہے ہوں گے رو میں جیسے نوین سرما ہے تو ایسے آپ کہوگے کی وہ بھائی کیا بولیں گے ایرا ویکلم پیر یار پرے رہتے ہیں یاری سے پڑھے لکھے کو کوئی مطلب نہیں چاپال کی یاری ہورچونر اسکارپیو میرے گھر پہ دس پانچ گاڑی آنی چاہیں پڑھے لکھے آدمی کوئی مطلب نہیں اسے پتہ یہ مرکتہ ہے تو یاری سے پرے رہتا ایک تو ایک وہ silent رہتا حل تو کی بات نہیں کرتا کیا نہیں کرتا حل تو کی بات نہیں کرتا انا مڈی انا لوگوں سے اور مڈی مڈی سا سمجھ لو مُنڈا مُنڈی نا مُنڈی سے کوئی مطلب ہے مُنڈی مطلب لڑکی کوئی مطلب نہیں انا بھائی لوگوں کو بھائی لوگوں سے کوئی مطلب نہیں رہتا رہتا کیا بچارہ سیدھا رہتا دم دوا کے ایسا نہیں کمجور ہے دم کا مطلب سانت سانت رہتا ایک دم سے ٹھیک ہے وہ دکت تم دوا کے رہتا انا مُڈی سے کوئی مطلب نہیں سائی لینٹ رہتا یاری سے پرے رہتا مَثِ کے ٹن اس کو بنا لو کچھ یار بنا تو مَثِ کے ٹن مَثِ سے سمجھ لو کیرل والوں کا مَثَ تیج ہوتا دماغ کو کہتے مَثَ مَثَ تو مَثَ 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 مَثِ اَرَ 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 اُلْتِ سیدھی ٹریک ہو سکتی ہیں آپ اپنی طریقے سے سوچنا ہے جو بچ جرن سیدھے پڑھ سکتے وہ سیدھے پڑھ نا پشم بنگال پشم بنگال کا کیا ہے بکسا ناورا ویلی نیشنل پارک گورو مارا نیشنل پارک سندر بن نیشنل پارک سنگ لیلا نیشنل پارک اور جلدہ پارا نیشنل پارک ٹھیک ہے کودکت سوچیں آپ اپنی طریقے سے بنائیں ویشت بنگال پیارے بچے بنگال کو ہم ہمیشہ کیا بولتے کسی بھی ٹرک میں بنگلا کیا بولتے ہے بنگلا ٹھیک ہے گرو جی لوگ آپ کو برا کہتے ہیں تو ہمیں تو آپ برے ہی پسند ہے کیونکہ جس کو کچھ ٹیلینٹ ہوتا اس کے آلو چک بھی ہوتے دیکھو جندگی میں تم کو کوئی برا کہے جی تم کو کوئی اچھا کہہ دے میں یہ کہتا ہوں کسی ویکتی کو کوئی اچھا بولے اور وہ ویکتی پرسند ہو جائے یہ اس ویکتی کی سب سے بڑی مورک تا کیونکہ وہ ویکتی جو تمہاری تعریف کر رہا ہے اس کا ہو سکتا ہو یا اگر آپ سچ میں اچھے ہیں تو آپ کوئی پربھا بھی نہیں پڑے گا دوسرا آپ بیکار ہو اور سامنے والا تم کو یہ بولے کہ تم بیکار ہو تو بیکار ہے تو خود سوچتا ہوگا اپنے بارے اسے رہنا پسند ہوگا کسی اور کی پرتی گریہ سے فرق نہیں پڑنا چھے کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے ٹھیک ہے انسان بھگوان میں کمی ڈھونڈتے ہیں لوگ بھگوان سررام میں کمی نکال دیتے جن کی ایک اپنی یاترہ ہے لوگ کہیں بھی کوئی کمی نکال سکتے ہیں آپ ایک چھوٹے سے انسان ایک انسان سماتر تو آپ کی بولتے بہت ساری اچھائی نہیں ہونی چھئے جیسے آپ کی گھر والی ہوگی کل کو بہت سار ہوگی اب آپ کی گھر والی کے آپ سب کچھ اچھا ہے کچھ اچھا اس کا کوئی اس نے ایک رائٹیریا بنا لیا یہ ہونا چھئے اور وہ آپ فلفل نہیں کر پاتے ہو جب آپ سب کی اچھائی پوری کر سکے نہیں کر پائے آپ تو کیا ہوگا یہ پتنی آپ کو برا سورا بولے بیکار بولے اور آپ اس سے پربھا بہت ہو آپ کو اچھا نہیں کرنی چھئے تب سب کچھ ٹھیک چلتا جب آپ یا بہت زیادہ برا بولے گا میں بولتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی برا بولے تو مجھے گھنٹا پھرک نہیں پڑتا بتاؤ کیا ہوگا اس سے میں بولوں میرے بارے میں کوئی بہت اچھا بولتا ہے مجھے کچھ گھنٹا پھرک نہیں پڑتا آپ کا selection ہوگا آپ کچھ دن کے بعد یہ بھی بھول جائیں گے کہ رو پر پڑھے تھے اب ایسا تھوڑی آپ آلے میں تصویر لگا رو کی پوجہ پارٹ کی جگہ بھگوان جی پوجہ پارٹ کروگے ہم تو میرے دوست ایک ماد دیم ہیں آپ ماد دیم ہو آپ کے بیٹے آپ کی جو اولادیں ہوں گی اس میں آپ میں سے بہت سار ہوں کہ اولاد آپ کو نہیں پوچھے گی ہو سکتا کل کو ہماری اولاد ہمیں نہیں پوچھے دنیا ہم زیادہ اچھا نہیں کرنی ہے آپ اپنا کام کرو بس آئیں گی پشم بنگال بکسہ تو بنگلیال کو ہم بولتے ہیں بنگلہ کیا بولتے ہیں بنگلہ بنگلے میں کیا ہونی چھئے بکس ہونی چھئے بنگلہ تب ہی سندر ہے جب اس میں بکس کیسی ہیں بکس اچھی ہیں اوٹھی بہت بڑی اور کتاب ایک نام کی نہیں ایسی کہیں پیسہ آگیا اپنے کسی مان کے چلو معاف جی پیسہ آگیا اکسمات کوئی جس کو ہندی میں سب کہتے ایک دم سے پیسہ آگیا اور سٹینڈرڈ ختم باتچیت بھی نہیں کر سکتے کسی سے سندر بکس ہونی جرور ہی کتابوں سے گھان بڑھتا ہے گورو مارا اور بکس سندر ہوں گی سندر سنگم بنوگے نہیں بنوگے پھر اسپیکٹر بنوگے بنوگے اچھی کتابیں پڑھیں کیا بن جاؤگے پھر سنگم بن جاؤگے سنگم بن جاؤگے تو پھر گوری بھی ملے گی مطلب جو ہماری بھاوی جی آئیں گی وہ گوری آئیں گے یا ہماری جو بہن جی کلاس دیکھ رہے جو بھائی ساب آئیں گے وہ گورے آئیں گے نو اورہ پھر تم نئی اورہ لے کے آوگے اورہ گاڈی ہے نا نئی اورہ آئے جل دا پارہ جل دا پارہ اب آپ کے پاس بکس ہیں سندر ہیں گوری بھی ملے گی نئی اورہ بھی آئے گی سنگم بھی بن بھائی جل دے آوگے سب جی دیو دیو تا کو نہیں کہ آپ اسپیکٹر بن گئے ہو بن گلے میں ہونا چاہیے یہ سب کچھ جل دے آئیں گے جی جل دے آتے چلو مدھی پردیس سب سے زیادہ راشتے ادھیان کس میں ہے تو مدھی پردیس میں پیارے بچھے بارے کیا کہیں گے دوست آپ آپ کا انصر آئے گا کی کل ادھیان کتنے بارے ہیں چھیک ہے کوئی 143 والی بس میں بیٹھے گا بھئی سموہ رہن دو ایسے کمنٹ مت کرو 143 والی بس بڑی خطرناک ہوتی ہے میں آپ کو بتایا اس کے بارے میں ٹھیک ہے سر جی نیور بھی تو ہے ویش بنگال کا ارچنا سنگھ کہہ نہیں گھڑیا وہ نیور کو ہم بولتے نیور کئی بار نیور لکھا ملے گا کئی بار نیور لکھا ملے کئی بار نیور لکھا ملے ٹھیک ہے کانہا ٹھیک ہے چتھ پڑا یہ تو رینج ہے مدھے نام ہے کانہا جی کا نام ہے تو ماندھ اور بادھ ہوگے اور کانہا ہوگے ٹھیک ہے اونکار اشور جیو آسم ڈائنس آر جیو آسم راشتی او دھیان اور کونو کونو جانتے ہو نا یہاں پر چیتے لائے گے چیتے کون سے دیش سے لائے گئے تھے ایک بار بولیں فٹافٹ سے بہت بڑی آرہی تو سکلا جی کہہ رہی مجھے پورے یاد ہے مدھے پردیس کے ویر گوڈ آپ بار بار بھئی یاد کروگے کسی ٹرک کی آشکتہ نہیں بس یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو ریوائز کتنی بار کرتے ہیں کانہا ستپوڑا پنہ باندھوگڑ سنجے راشتری ادھیان ون ویہار پیچ مادھو اونکار ایشور جیواسم ڈائنا سوار کونو پالپور راشتری ادھیان سمجھ رہے ہیں یہ ان کی لوکیسہ نا آپ لوگ ایک بار سکرین سوارٹس کا لے سکتے ہیں مہاراشتر مہاراشتر کی بات کریں گے نوے گاؤں نوی ممبئی یاد ہے نوی ممبئی بولتے ہیں نوی ممبئی جگہ ہے آپ کی مہاراشتر میں تو نوے گاؤں کہاں بولوگے بہت بڑی منجو یادیون سے کہہ رہے ہیں کونو میں چیتا لے اسی لئے کونو میں چیتا لے کر آئے بہت بڑی نامی بیعہ سے کیونکہ اس کے سکار کے لئے بھی کھولی جگہ چیئے میدان چیئے اس کو اس کے چندولی کگہ مل تڑوبا پیچ پیچ نہیں پیچ آپ مدھے پردیس پیچ کٹ کر لی نوی گاؤں سنجے گاندھی کون سا بوری مہ راشتر بھار کے آدمی کیا ہو جاتا ہے پھر بور ہو جاتا بور کگہ مل ہو جاتا چندولی چند چھوٹی چند ہار سے بھی گونگا بن جاؤ جب تمہارا سیلیکشن نہیں ہوگا جب تم مہنت نہیں کروگے جب تم اپنا سارا فوکس اس چیز میں ڈال دوگے کہ اچھا پڑھاتا وہ بیکار پڑھاتا ہے پتہ تم کو خود بھی نہیں کون اچھا پڑھاتا کون بیکار پڑھاتا سائی بتاؤ سچا ہی تو تم کیا بن جاؤ گے اس دنیا کو آواز بھی نہیں دے پاؤ گے پھر پوچھے کہ ہاں بھی سیلیکشن ہو گیا چند بھار سے کیا بن جاؤ گے تڑوبا ایسا بن کو نوی ممبئی سے یاد کر لینا منی پور سی رو ہی کی بھل لام جاؤ بھارت کا ایک ماتر تیرتا ہوا راشتے ادھیان ہے کس جھیل میں بتائیں گے ایک بار جو بچے جانتے ہوں گے جنہوں نے پہلے کلاسز کی ہوں گی میں نے کئی بار بتایا ہے ایک ماتر تیرتا ہوا جو نیشنل پارک ہے وہ کونسا ہے وہ کی بھول بھی بھولتے کی بھول لام جاؤ بھولتے بھولتے بھولے بھی فٹا فٹ سی کیا بھولیں گے لوگ ٹک جھیل میں کون سی جھیل میں مانی پور کی لوگ ٹک جھیل میں ستھت ہے میگ ہالی میگ ہالیہ کا نو کریک بل فکرم کیا بھولتے بھولتے نہیں تو جو بل سے آئے بل سے مطلب کرج تا ہوا آرہا طاقت سے نو کریک بارس نہیں ہوگی میگ ہالیے کے دو ہے میگ ایک بل بل فکرم اور نو کریک ہوگا ٹھیک ہے میجورم کے جور جور مر لین مر لین بھینس کی ایک نسل ہوتی ہے مر 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 نسل جانتے ہو کئی بار پوچھا گیا سب سے اچھی نسل کی بھینس کون سی ہوتی ہے وہ مر ہوتی ہے مر نسل ہے جیسے بھداوری بھینس کی ایک نسل ہے تو مر مر بھی کیسی ہے لین بھینس ہوتی ہیں دو طرح کی جب بھینس دودھ دیری ہوتی ہے تب اس کو بولتے لین ہے مر ہے کیسی جور کی سب سے جور کی بھینس ہوتی ہے سب سے بڑیا ہے فانگ پوئی بلو مانٹین نیشنل پارک کیا بولیں گے آپ کہوگے کسی سا آپ نے بولا ہماری جو مر بھینس بڑے جور کی اس نے بول دیا تم گپ مار رہے ہو فانگ رہے ہو گپ گپ مار رہے ہو ایسی جھوٹ بول رہے ہو گپ سبد کیا پر آئے گا اس کے ساتھ مر مر لین کے ساتھ گپ اور یہ کس پر آپ مجورم میں آئے ٹھیک ہے آگے بولیں ناغ لینڈ بہت بڑی بڑی مجھے آپ کے چینل پر پڑھانا ہے آپ سے بات کرنی ہے بھئی آج ڈائریکٹ پڑھانے کے لیے اوڈی سا سملی پال بھیتر کنی کا اور آپ کا نند کانن کیا بولیں سملی پال راشتری ادھیان بھیتر کنی کا ایک بچے نے بہت اچھا رتو سکلا جی کہہ مدھے پردیس کے بارڈر پہ ٹھیک بات ہے لیکن پینچ سے کبھی بھی کوششن آئے گا پیارے بچے ہمیشہ مدھے پردیس سے آئے آئے بلکل دونوں تک ہے لیکن پینچ کی ادھکتم سیما مدھے پردیس میں سیما مدھے پردیس کہیں بہت پرانا پوچھا ہوا کوششن ہے سیما لی پال تو کیا بولتے ہیں اس کو جو نند نند نی سیما نند نی سیما لی اور بھیتر بھیتر کسی سا بات کرتی ہے اب سردی آ جائیں جاڑے میں چپ چپ بات کرتی رہتی ہے اب جو نند اس کی بہابی پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچ رہی ہوگی یہ اڑے گی کسی ساتھ سیما لی بھیتر کنی کا نند کانن یہ یاد رکھ لو ٹھیک ہے آ دے ہو بھی یہ پنجاب پنجاب کا یہ کہ ہری کے ویٹ لینڈ یاد رکھیں گے ہری کے ویٹ لینڈ راج ستھان بھئی راجہ کے ستھان کو پانے میں بہت رسک ہے راجہ کا اس تھان کیول کیول رن سے ملے گا تب ہی آپ کو مکوٹ ملے گا مکند مکوٹ مکو یاد رکھ لینا ایک اور آئے گا آپ کا مکورتی وہ تمیل نادو میں کرتی پہن کے ملنے آنا مکورتی مکند را کیول اور کیول کیا بولیں راجہ کا اس تھان کیول اور کیول رن سے ملے گا اور اس میں بہت رسک ہے بہت کیول دیو اور گھانا الگ الگ ہیں دونوں کیسا رسک ہے گھانا رسک ہے گھانا راجہ کا اس تھان ایسے نہیں ملتا ڈیزرٹ ڈیزرٹ تو رگستان کو کہتے ہیں پیارے بچھے آپ آرام سا لکھ سکتے راجستان میں ماؤنٹ آبو سبھی جانتے کہاں پر راجستان میں ہے ٹھیک ہے آپ نے کبھی بات کیا سسج بتانا سسج بتاؤ میں کبھی بات نہیں کیا میں کیوں دو وقت کے بات کروں بھی چلو ہمارت گھر بہت لیٹ آیا بھائی جب پھون ہوتا بات تو تب ہمارت گھر پھون بھی بہت لیٹ آیا اور جب ہمارے گھر پھون آیا پھر ہم اتنے بڑے ہوگے تو ہمیں سمجھ میں آگی اس کانہ بھوسی کا کوئی ارث نہیں بات کرنی اوپن کرو جس سے کرنی بہت سارے لوگ الگ اسپیس ڈھونڈتے آکیلے میں باگی سب کرتے بات سکیم سیکھ سے کیا کھانے چنے کھانے سکیم کنچن جنگا سیکھ سے چنے کم مل نادو تم مل مل کیا بولوگے تم مل 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 کس سے کہہ رہا اندرا سے کہہ رہا اندرا تم مل کیا پہن مکور اور ایک ابھی بتایا میں نے آپ کو مکدر آگے واپس چلو بھی نیٹ کٹ گیا تھا نیوین کا یہ کہنا ہے تو نیٹ واپس آ چکا ہے جوئنٹ ہو چکا ہے تو کیا بولیں گے تم مل تو اس نے بولا اندرا سے تم کرتی پہن کے مل نا اس نے منا کر دیا اس نے کیا کر دیا منا بولو اس نے منا کر دیا اور گنڈوں کی بات کرنے لگ گئی ملنے کی بات کرے گئی گنڈوں کو بلا لوں گئی گنڈے نہیں ہوتے ایسے فلموں میں ایسے گنڈے ٹھیک ہے منہ کر دیا اندرا نے کرتی پہن کے آنے سے تو اس نے گنڈے کے لیے بول دیا ابھی ہمیں گنڈے بھیج دوں گی تو قیمت تمہارے لیے ملائی لے کے آؤں کھانے کے لیے یا ایسے بول لے پلانی ملائی ٹھیک ہے جی یاد رکھ لی مدو ملائی مکورتی اندرا گاندھی گوینڈی منہ اور پلانی تیلنگانہ تیلنگانہ میں آپ کا حرینا تاسو برہمانند ری مرگوانی یہ یاد کر ٹھیک ہے نہیں ہیرو تو خود لڑکا ہے لڑکے خود ہیرو ہوتے لڑکیا بلا لیتے ہیں گنڈوں کو چلو بھی تیرپورا تیرپورا میں ہے Clouded Leopard National Park Leopard مطلب تیندو بائیسن راجبادی راشتے ادھیان بائیسن بائیسن کہاں کہاں وہ تیرپورا کا ہے ٹھیک ہے اترپردیس کا دودھوا اور ایک اور ہے یہاں پر آپ کا چندرپربھا کیا بتایا یو پی میں ماں کیا کہتی ہے چندہ سا بیٹا دودھ پیتا چندہ سا بیٹا دودھ پیلے چندرپردیس چلو گئی ندی ندی ہو کر کے بہتی ہے ٹھیک ہے رام گنگا نیشنل پارک اس کو ہم کہتے ہے انتی میں لدھاک سب سے بڑا ہیمش کہا کا ہے لدھاک کا ہے ایک بار پیارے بچے سارے بیٹھ کے پڑھنا آپ لوگ بہت اچھے سے بڑے آرام سے آپ یاد کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے اب بتاؤ کیا بات ہے سر یوج ناؤ والی کلاس کریں جرور کریں مل جاتی تو اچھا ہوتا پیڈی ایف ہمیش ملتی ہے آپ اپلیکیشن پہ جاؤ اپلیکیشن پہ جائیں گے آپ وہاں تجیل کے لیے جو فولڈر بنا ہوا ہے اس میں چلے جاؤ چائن بیچ نام سے تو اس میں ساری پیڈی ایف ملتی ہیں چلو بے ہاں بہت بڑی ہے لوگ میٹھا مرود مانگتے اور پھر اس پر نمک لاک کھاتے ہیں ہاں بلکل ایسی ہی بھارت کی مکھے بھومی کی سب سے اونچی چوٹی ہے میں کل سامی بتایا تھا آپ کو very good rp جیوانی سینی کہہ رہی آج بہت حساس کے پڑھا پورا یاد ہو گیا very good بہت اچھے question پوچھو پیارے بچے static سے 10 question بھی آسکتے ہیں کیا سر بالکل آسکتے ہیں no doubt آسکتے ہیں 10 12 CHSL 17 question پوچھے گئے ہیں ابھی پچھلے CHSL میں ایک بار دیکھو گن کر 15 16 17 question پوچھے گئے ہیں 25 میں سر سر پنچ برسی یو جنا بتائیں نہیں پیارے بچے وہ economics کا topic ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کہنے لگ جائیں کہ ڈرگنومیٹری پڑھاؤ 12 وجہ چلو دلی پریس میں edge میں shoot مل سکتی بلکل مل سکتی کیوں نہیں مل سکتی GDV ملا نا موقع very good tribal area پڑھا دیں گے بلکل ٹھیک ہے چلو تو ٹھیک ہے اپنا گیار رکھئے بہت سارا اچھے سپڑھتے رہیے بائی بائی جائن جائن جائبارت جائن سر سو بائی